مارتا ایک دن جا رہی ہے مرشد لیکن جدو تک زندہ شریکن نو تو ان کے لکھاں گے ہلو ہلو گائز ویلکم ٹو مئی بانس اگیند یہاں میں نے بات کی تھی کہ اس تلیم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس تلیم سے نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوں نہ دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہوں تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ روز پہلے میں کچھ زیادہ عجیب سی پریشانی میں مختلا تھا اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا سینہ ہو رہا ہے کبھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے پھر بھی کوئی عجیب سینہ دل نہیں لگ رہا تھا ہسے سیس کے اندر پھر میں نے دو چیزیں جانی وہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں مطلب بہت زیادہ عام ہیں یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں اور یہ چیزیں تقریباً ہر بندے کوئی ہیں لائک آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر لڑکے کو ہر لڑکے کو یونیورسٹی کی ایجی میں ہو یا کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو ہر بندہ اس چیز میں ہمارا جو پورا معاشر ہے وہ مختلف ہے وہ چیز کیا تھی وہ تھی آپ کی انزائٹی اور دوسری تھی ڈپریشن میں نے سوچا میں نے کہا کیوں نہ اس کے بارے اب کسی ڈاکٹر کوئی بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کی چیز کا تو میں نے اپنی سسٹر کو رہی ماما کہا یہ سین ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری پریشان نہیں بھی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ زیفر صاحب آؤ بتاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے سسٹر صاحب محترم محترمہ تو میں نے کہا آپ بھی بتائیں مجھے ایسی اہم انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے لئے بھی آنے والی سوچر میں یا آپ کے لئے بہت زیادہ انپورٹن ہو سکتی ہے وہ کیا چیز ہے دو قسم کی چیزیں ہیں یہ ایک ہے انسائیٹی انسائیٹی میں کیا ہوتا ہے انسائیٹی میں آپ پر کسی چیز میں دلن لگتا اور اس کی وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی آپ ہر وقت جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا کیا ہو رہا ہے آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کی اردگیت کیا ہو رہا ہے آپ کو کسی چیز میں دلن لگ رہا ہوتا بی پی اس میں کہہ سکتے کو ہائی ہو جاتا ہے اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈم ڈم نہیں ہوتا بلکہ بندہ کہتا کچھ کروں اوٹھوں ادھر وہ ادھر گھوموں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کروں کیا تو یہ ایک بہت کومن چیز ہے انسائیٹی دوسری بات ہتا ہی ہماری پاس ہی دیپریشن جو کہ بہت بری چیز ہے بلکہ یہ دونوں چیزیں ہی بہت بری چیز ہیں دیپریشن میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کو فرق نہیں پتا دیپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی پرانی بات ہوتی ہے آپ کوئی آنکھوں مجھے ہی ہو نہیں کوئی پرانی بات ہوتی ہے جو آپ لے کے بیٹھ جاتے ہو وہ بے شک کوئی بڑا دکھ بھی ہو اور وہ دکھ جو ہے نا وہ آپ کا دل آپ کا وہ آبادار کر دیتا ہے اور آپ کو سمجھ جانتے کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ گرے گرے رہتے ہو دکھی دکھی رہتے ہو تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ انسائیٹی میں آپ کوئی بیکگراؤن نہیں ہوتا اور انسائیٹی ہوتی کیوں ہے وہ مسئلہ آگیا اب انسائیٹی ہوتی کیوں ہے انسائیٹی ہوتی ہے دیو ٹو اے سی ڈیٹی یہ اندر کی باتیں ہیں جو آپ کو کسی نے نہیں تانے لیکن ایک ڈوکٹر جائے وہ پتا سکتا ہے آپ کو اور ڈوکٹر آپ کا بھائی ہے ٹینشن بکل نہیں ہے آپ نے مزے کی باتا ہوں اگر آپ دو سال میرے ساتھ رہے تو آپ پورے ڈوکٹر بن جاؤ گے اور اگر تیسرے سال رہے تو یقین کرو آپ سرزری بھی سیکھ جاؤ گے میرے ساتھ رہے چھوٹی سی ویڈیو میں کہتا ہوں اس کو زیادہ بھی ویڈیو نہیں ہے انسائیٹی ہوتی ہے ڈیو ٹو ایسی ڈیٹی ہمارے اندر ایک ہوتی ہے ویگرس نرو ہوتی ہے جس کا اب بھی کسی سائنٹس کو خون نہیں سمجھا رہی کہ یہ کسی اس کی نرو ہے یہ نرو جائے ہوئی وہ اپنے سٹومک کو اپنے برین سے جوڑ دیئے اور آپ کو بڑی اندر کی بات ہوں کہ سیکنڈ برین کس کو آ جاتا ہے ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم ہارٹ کو بات کریں گے سیکنڈ برین کا آ جاتا ہے سٹومک کو ہمارے پیٹ کو ہماری بیلی کو کہا جاتا ہے تو ہماری بیلی میں جب کوئی خراب خرابی آتی ہے تو پوری بورڈی میں وہ سینگ خراب آ جاتا ہے تو انسائیٹی کے لیے آپ کو ایسی ڈیٹی ہوگی تضاوی جس کو وہ کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں آسان خواہد میں تو آپ نے اس کا عراج کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کیلئے کچھ میڈیسن لینے ہیں لیکن انسائیٹی کی میڈیسن لینے ہیں اب بکٹر جاتے ہیں بندہ جو میر لوگ ہوتے ہیں کہ سر وہ کہتے ہیں ہمیں تولجن ہے فلاں ایک بہت خطرناک باز مجیسٹر نے پتا ہی بکٹر ہے نا سیسٹر میری اس نے کہا کہ اگر ہم ڈپریشن اور انسائیٹی کی میڈیسن ایک بار لے لیں ایک بار اگر میڈیسن لے لیں تو اس کی لط لگ جاتی ہے انسان کو وہ پھر انسان بار بار کی اچھاہت کرتے ہیں اور اس میڈیسن کے بغیر اس کو رام آتا ہی نہیں ہے تو آپ نے غلطی سے بھی انسائیٹی و ڈپریشن کی میڈیسن بالکل نہیں دینے اس کا دیسی علاج کرو یا سیمپل علاج کرو اپنی بیلی کا دیان رکھو میں سیمپل میں بہتا ہوں آپ کو ہر کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ایک گلاس پورا پانی کے پینے ہیں اس کے بعد آپ جو مرضی کھاؤ آپ کو نہ ایسی ڈیٹی ہوگی اور نہ آپ کو انسائیٹی ہوگی باز آتی ڈپریشن کی انسائیٹی ختم ہوگی ڈپریشن کیلئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا دکھ ہو جاتا ہے کوئی پیار کا دکھا چھوڑ جاتا ہے آپ کو کوئی قرض ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کو کوئی ذمہ دار ہی ہوتی ہے جو آپ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے اس کا علاج ہی ہوتا ہے آپ اپنا ایک ٹارگٹ فکس کرو کہ یہ اتنے ٹارگٹ میں نے کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کو لے کے آپ جیسے کہہ سکتے ہو بھی بنا سکتے ہو اس کا آسان فاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے ہماری اسلامی کی طریقے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں نماز ایک بہت بڑا علاج ہے تینشن دور کرنے کا تو پہلے چیز ہمارے دونوں چیزیں میں آگئی نماز اس کے بعد آپ کی اس کی ایکسسس کر سکتے ہو ڈپریشن اتنی بڑی دو چیزیں جو نا وہ بماریوں کے جار ڈپریشن دوسری ڈپریشن ڈپریشن سے آپ کو ہوتے ہیں ہارڈ ٹیک ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ہارڈ ٹیک کی وجہ کیا ہے ہارڈ ٹیک کوئی وجہ نہیں ہے صرف ڈپریشن ہیں جن لوگ کو ڈپریشن ہوتا ہے انہیں کو ہارڈ ٹیک آتا ہے جو ہیپرٹیٹس ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے that is due to ہائپرٹینشن تینشن جو وہ آپ نے بالکل ہی نہیں آپ نے آپ پر دل لگاؤ اپنی خوبی بناو کارٹون دیکھو یا بھاگو دوڑو اس کی حصص ہوتی ہے کہ لمبے لمبے سانس لینے آپ نے اس کی یوگا کرنی ہے آپ نے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اپنا دھیان دوسری چیزوں میں ڈیوٹ کرنا ہے کیونکہ پیار ہی بھی نشہ اور نشہ کو مشہ نشہ ہی طاعت ہے آپ اپنا جیسے میں نے گیم سٹاٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھو سو باتیں ہیں آج کی یہ دو چیزوں میں فرقی ہوتا ہے ہم دنوں سے ہم نے کیسے ان کا علاج کرنا ہے آپ نے میڈسن میں میں دوکٹر ہوں ہلا کہ پھر بھی تو پھر بھی میں کہوں گا کہ میڈسن بہت خطرناک چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں آپ نے پرائی کرنے کے آپ نے میڈسن نہیں لینی پر ان کا اس سلیم کا کیا فائدہ جس سے آپ کو فائدہ نہ مجھے فائدہ میں نے کہا سوچو میں نے کہا مجھے اچھی بات سمجھتا ہی تھی ایسے ہی ہم کچھ دین ویڈیو بنائیں گے انسان کے اندر کچھ پاورز ہیں میں کہتا ہوں کہ میں بس کافی زیادہ چیزوں کے چھوک سیں چیزوں کا مجھے بات ہے انسان میں کیسے کچھ پاوریں ہوتی ہیں اور ایچھے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بول کہ ہم کچھ کچھ لے سکتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں اور ہم نے پڑھا کہ نرجی کننٹ بی دیسٹرویڈ تو ہمارے جو آواز یہ بھی ساؤنڈ انرجی ہے کبھی بھی دیسٹرویڈ نہیں ہوتی ہمارے آماز ہمارے آواز ہی ہمارے پیدا ہو رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ٹوپک اپنا بہت سا خل ستبتے کے لئے موسیقی